بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ انہیں مومنوں کی کیا بات بری لگی تھی سوائے اس کے کہ وہ زبردست اور لائقِ حمد اللہ پر ایمان لے آئے تھے وہی اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے آیت نمبر نو کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائے پہلا لفظ ہے الَّذِي یعنی وہی کے جو یا بعض اوقات صرف جو کا لفظ بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں جملے کی مناسبت سے اس کے لئے ہم اس کا ترجمہ کریں گے الَّذِي یعنی وہ کے جو یعنی وہ اللہ کے جو لَهُ دو حصوں پر مشتمل ہے لَا اور هُو لَا یعنی کے لئے ہُو یعنی اس لَهُ اس کے لئے توجہ فرمائیے ایک نکتے کی طرف عربی زبان کے قواعد و زوابط کے اعتبار سے یہ نکتہ ہے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ جو پہلے لَهُ آیا ہے اور اس کے بعد مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی یہ باد میں آیا ہے یہ اصل ترتیب اس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پہلے ہو اور اس کے بعد ہو لَهُ تو پھر کیا ترجمہ ہوتا آسمانوں اور زمین کا ملک ملک یعنی بادشاہت اس کی ہے لیکن جب اس لَهُ کو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے بعد سے اٹھا کر پہلے لائے گیا اس سے معنی میں ایک فرق پڑتا ہے اور وہ فرق کیا ہے وہ فرق یہ ہے کہ پھر مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے اگر لَهُ کا یہ لفظ بعد میں ہوتا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو یہ صرف کا معنی نہ ہوتا بلکہ ترجمہ کیا ہوتا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس کی ہے صرف اس کی ہے کا معنی کب دے گا جب اس لَهُ کو ہم نے مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے پہلے ہم لے کر آگئے ہیں ہر نماز میں ہم سورة الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں وہاں پر ہم کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ یہاں پر بھی یہی فورمولہ ہے اگر کہا جاتا نَعْبُدُو کَا اور نَسْتَعِينُو کَا یعنی یہ کَا بعد میں آتا نَعْبُدُو اور نَسْتَعِينُو کے تو ترجمہ کیا ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر وہاں پر ذہن میں آ سکتا تھا جیسے ہو سکتا ہے ایک انسان ایک جگہ سے بھی کچھ چیز لے لیتا ہو اور دوسری جگہ سے بھی کوئی چیز لے لیتا ہو لیکن جب اس کاف کو پہلے کر دیا نَعْبُدُو سے اور پہلے کر دیا نَسْتَعِينُو سے اور کہا گیا اِيَّاكَ نَعْبُدُو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو یہاں پر پھر بلکل واضح اور شفاف ہو گیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں تجھی سے ہم اپنی کمیوں کے لیے تجھ سے عطا لینے کے لیے ہم تجھی سے سوال کرتے ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ قانون بھی عربی زبان کا آپ انشاءاللہ ذہن نشین رکھیں گے یہ جو ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ وہی اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے کہ اس لیے کہ لہو ملک السماوات والارد سے پہلے آیا ہے مثلا جب کہا جائے لِلَّهِ الْحَمْد تو اس کا مطلب کیا ہے حمد ساری کی ساری صرف اللہ ہی کے لیے ہے انشاءاللہ یہ نکتہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہوگا لہو کے بعد اگلا لفظ ہے ملک اس کے بنیادی حروف میم لام اور کاف ہیں اور اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کسی چیز پر قوت رکھنا طاقت رکھنا کسی چیز پر قادر ہونا کسی چیز پر اختیار اور ارادہ رکھنا یعنی اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے انسان جو بھی چاہے اس چیز کے ساتھ اسے ویسے استعمال کر لے یہ معنی ہے میم اللام اور کاف کا اسی سے لفظ مالک بنتا ہے مالک کا معنی واضح ہے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا مالک یعنی جو اس چیز پر قدرت رکھتا ہے اس چیز پر اختیار رکھتا ہے اس چیز کو اپنے ارادے کے مطابق استعمال کر سکتا ہے لفظ ملک کا معنی ہے بادشاہت یعنی وہ تمام علاقہ وہ تمام چیزیں جن پر حکم کے ذریعے سے کنٹرول حاصل ہو اختیار حاصل ہو اسی لئے اردو میں بھی ہم لفظ حکومت استعمال کرتے ہیں جو ملک ملک کہتے ہیں بادشاہ کو یعنی جس کا ملک ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ملک اگر آپ غور فرمائیں تو ملک مالک سے زیادہ اختیار والا ہوتا ہے کس طرح مثال کے طور پر میں ایک زمین کا مالک ہوں یعنی میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے لیکن اگر مثلا حکومت کسی خاص مسلحت کی وجہ سے چاہے تو وہ اس میری ملکیت پر بھی اپنا حکم چلا سکتی خاص موارد میں تو پس جو ملک ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے اس کا حکم گویا مالک سے بھی اس کی طاقت زیادہ ہوتی ملک کہتے ہیں بادشاہ کو اور ملک کہتے ہیں جس سلطنت کا وہ بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کا ملک ہوتا ہے پس ملک السماوات والارد آسمانوں اور زمین کا ملک یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت یعنی آسمانوں اور زمین پر یعنی یہ جتنی بھی کائنات میں جس کا حکم چلتا ہے وہ فقط اور فقط اللہ کی ذات لہو صرف اسی کا ہے ملک السماوات والارد آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس طرح سورة الملک جو انتیسویں پارے کی پہلی سورہ ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملک بابرکت ہے لا زوال ہے ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ذات کے سارا کا سارا ملک یعنی سارا کا سارا حکم اور اختیار اور بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ